ان کو سوچنا چاہیے جن کو اللہ کروالپتی بنایا ہے جن کو اللہ خرموں کا پیسہ دیا ہے جن کو اللہ نے پانچ پانچ گاڑیاں دی ہے جن کو بینک بائلنٹ بہت پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو سوچنے کی حاجت ہے کل مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے اللہ اسے پیش کرمائے گا اپنے سامنے اور پوچھے گا بندہ کروالپتی بنایا پیسے لائے کہاں سے پیسہ خرش کہاں کیا اس لیے کہ امیر کو چندہ کرنے کی ضرورت ہے غریبوں کو نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اور ہمارے علماء بار بار اعلان فرماتے ہیں کہ امیروں سے پہلے پانچ سو سال پہلے ایک دن پہلے رہی دو دن پہلے رہی پانچ دن پہلے رہی یہ مکیہ جی ہماری جماعت کے بہت حساس مکیہ جی ہے ان کی اچھائیاں میں بہت پہلے سے سنتا آیا کافی علاقے میں عزت شورت ساری چیزیں ہیں بغل میں سرپن صاحب ہیں اچھی فیملی سے یہ لوگ تعلق رکھتے ہیں ان سب کی موجودی میں اچھا اچھی باتیں آپ پہنچ جائے اور آپ اپنے دماغ کو کھول کر اگر آپ بیٹھ جائے یقیناً اس کا بہت بہتر ریزر آپ کے سامنے آئے گا کل میدانِ محشر میں ہم جیسے مکیہ ہم جیسے امیر ہم جیسے شورت والے کو اللہ اپنے سامنے بٹھا کر پوچھے گا بندہ تو تو مکیہ مگر یہ بتا تیرے آمال کتنے اچھے تھے تیرے کردار کتنے اچھے تھے تیرا بیوار کتنا اچھا تھا تیری ذات کتنی اچھے تھی وہ انسان کو گھبرانے کی حاجت نہیں جو غریب ہے جو مصدور ہے جو فاقہ کش ہے جو مصدوری کرتا ہے جو مکے روپتا ہے مکے روپنے والا گھبرائی نہیں بلکہ کھیتی کرنے والا زمین رکھنے والا پیسہ رکھنے والا شورت کمانے والا دولتوں کا مالک ان کو گھبرانے کی حاجت ہے کہ اللہ کل میدان محشر میں ایک مصدور کو اس کے گریت سے پانچ سو سال پہلے جنت عطا فرما دے گا نارِ تبیر نارِ رسال مذہبِ اسلام پیغمبرِ اسلام عظمتِ اسلام نارِ تبیر کیا بات ہے بہت چینچی اگر ہم مکھیا ہیں ہم سے پہلے ہماری دور جنت جنتا جو خریب جنتا ہے وہ پانچ سو سال پہلے جنت میں جائے گا مکھیا جی بات ہے میں آج پوری تھیلی لے کے بیٹھے کسی مہمان پہ نہیں چھوڑ رہے ہیں ماشاءاللہ ایسے مکھیا مکھیا جی مجالی سے ہے کہ آپ کے عامل نیتاجیوں اور ہمارے چھوٹے نیتاجی مستقبل کے سب لوگ کپڑے رکھ رکھیں سکتے ہیں سمیتی صاحب بھی رکھیں کپڑے رکھیں یعنی امینوں سے پانچ سو سال پہلے اللہ غریب کو جنت میں لائے گا اس لئے غربت یہ پرابلم کی چیز نہیں ہے غربت یہ پرابلم کی وجہ نہیں ہے پرابلم کی وجہ پیسے والا ہونا ہے پرابلم کی وجہ امیر ہونا ہے کیونکہ امیر جب پیسے والا بنتا ہے نا اس کے پیسوں میں اس کے پیسوں کے امبار میں چاہے نہ چاہے انجانے جانے کسی نے کسی طرح سے یہ خدشہ ضرور رہتا ہے ان کے پیسوں میں غلط پیسے ملوویس ہو جاتے ہیں پیسوں میں غلط طریقے سے پیسے آ جاتے ہیں اس کی بنیاد پر کل بیدار امیشن میں اللہ ان کے کڑوں کے پیسے کے حساب کتاب میں ان کو انکڑا کرے گا اور تاقیر ہوگی اور یہی تاقیر کی بنیاد ہوگی ان کو بہت دیر سے اللہ جنہ نے دیفت فرمائے گا جب تک ان کے گھر میں کام کرنے والا ان کے گھر میں جھاڑو لگانے والا ان کے کھیت میں مکہ روپنے والا ان کا دھان کٹنے والا ان کے دروازے پر مزدور مسدوری کرنے والا ان کا دھان روپنے والا یہ اس گریہ سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جا گر ٹہ لے گا کیونکہ اس ضریب کے پاس تو مال آئے نہیں اللہ اسے بھزائے گا کیوں اس کے پاس دولت ہیں نہیں اس سے تاخیر ہوگی کیوں اس کے پاس شہرت ہے نہیں وہ تو بچہارہ دل بر مسدوری کرتا تھا تو دو سو روپیہ کماتا تھا اور اسی دو سو روپیہ میں بیوی والبچوں کی کسی طرح بمشک پروریش ہوتی تھی اس لئے صاحب ہم کو جتنی دولت ہو ہمیں اپنی دولت کا محاصبہ کرنا چاہئے کہ ہم اپنے دولت کے اعتبار سے اپنی امادت میں اس طرح فراختلی سے کام کریں کہ تاکہ میدان میشر میں اللہ جب ہم کو اپنے سامنے بولا کر پوچھے ہماری کھڑوں کی سمپتی کے تعلق تو جب اللہ سوال کرے تو چھٹکے میں ایک چھٹکے میں اس کا جواب میں دے Thank you کہ اللہ یہ کھڑوں کی بیلڈنگ جو بنائی گئی یہ میری محنت کمائی سے تھی اللہ یہ کھڑوں کا پیسہ جو میرے پاس تھا میں نے محنت کا کمائیا اور ان سارے پیسوں کو کبھی میں نے جلسوں کے نام پر کبھی مسجد کے نام پر کبھی مدرسے کے نام پر کبھی تیرے غریب بندوں کی خدمات کے نام پر کبھی مزدوروں کی مدد کے نام پر کبھی فاقہ کچی کے نام پر کبھی کسی گھٹے میں گرتے ہوئے انسان کو اُبھارنے کے نام پر اے میرے رب میں نے سارے پیسے خرش کر دیئے جو غریب کے پیٹھے جو عمیر اس دنیا میں محنت کرتا ہے پیسے خرش کرتا ہے کل میدانِ میجن میں وہ انسان بخوشی اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا وہ انسان جنت چاہے گا بخوشی کا مطلب کہ وہ انسان اللہ کی اجازت کے بعد جنت میں جائے گا اسے کوئی دکت کی ضرورت نہیں ہوگی اس لئے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے اللہ نے ہمیں جو طاقت بھی ہے ہماری کوشش ہو کہ ہماری طاقتوں کا استعمال اللہ کے بندوں میں ہو ہماری قوتوں کا استعمال دوسرے بندوں کی حفاظت میں ہو ہماری دولتوں کا استعمال اللہ کے غریب بندوں کی حفاظت میں ہو ہم اگر پانچ سو سال سے زندہ ہیں اور چار سال سے نماز پڑھ رہا ہے اچھی بات ہے ہم نے ایک بار نہیں پچاس بار ہم نے حج کیا ہے اچھی بات ہے ہر سال اگر ہم عمرہ کرتے ہیں اچھی بات ہے مگر انسان عبادت کے ساتھ ساتھ اگر ہماری زندگی میں اللہ کے بندوں کی خدمات ہماری زندگی میں اگر شامی نہیں ہے ہمارے معاشرے کا کوئی غریب آدمی اپنی غربت کی بنیاد پر رات بھی پریشان ہے اور اسی گاؤں سے ہمارا تعلق ہے ہمارے پاس کڑھوں کی سمپتی ہے ہم اگر کسی غریب کو آس تک نہیں دیکھ سکے کسی کی ہانڈی اگر میری وجہ سے نہیں چڑھ سکی کسی کا دسترخان میری وجہ سے نہیں ست سکا کسی اسی ایک رات میری وجہ سے نہیں گزر سکی تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا ایسی دولت میں ایسی دولت میں نعوسط آنی ایسی دولت میں کیڑے پر جائیں جس دولت کی بنیاد پر ایک اللہ کا کوئی بندہ پوچھ نہ ہو سکے جس دولت سے اللہ کے کسی بندے کا ہم کام نہ سکے ایسے بازو کی قوت کو اللہ صلو فرماتے جس طاقتوں کے ذریعے ہم کسی غریب کی مدد نہ کر سکے ہم کسی بکھرے کی مدد نہ کر سکے مگر صاحب یہاں کون کس کی مدد کرتا ہے آج تو ہمارا پورا سماج ٹوٹ چکا ہے ایسا ٹوٹا ہے کیا امیم کیا غریب ہر طرف لڑائی چھنگڑا فساد فتنا فیلہ ہے آدمی ڈیلی کا ڈیلی جس کے پاس پانچ بیٹا اس کے پاس سوستا پانچ لاتھی جس کے پاس پانچ بھائی بولتا ہے پانچ لاتھی جن کے پاس پانچ بھی گا زمین اب وہ ایک کٹھا زمین والے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں اس لڑائی کے طرح صور میں ہمارا پورا سماج چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے یہ تباہ و برباق ہو رہا ہے مکیا کے پاس پانچائج لے کے سرپن صاحب کے پاس پانچائج لے کے حضرت بھائی نے تروار چلا دی حضرت بھتیجہ نے ایک لاتھی مارا حضرت بی بی نے مار دیا حضرت پھلاں صاحب نے مار دیا مکیا جی پھلاں صاحب نے مار دیا سرپن صاحب نے مار دیا میں کہنا چاہوں گا یہ لڑائی یہ لڑائی یہ چھنگڑا آکی جس سماج میں ہم کرتے ہیں یہ انسانیت کا کیا تقاضی ہے یہ انسان ہونے کا یہی مطلب ہے کیا اگر اللہ نے آپ کو پانچ بیٹا دیا ہے اس پانچ بیٹوں کو استعمال اللہ کے دوسرے پانچ غریب بندوں کی مدد میں آپ کریں تاکہ کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے آپ کر سکے یہ میرے پروردگار تو نے مجھے پانچ بیٹے دیئے پانچوں بیٹوں کو میں نے تیرے غریب بندوں کی خیمات میں لگا دیا یعنی جو انسان غریب ہو جس کے پاس مان نہیں ہو جس کے پاس پیسے نہیں ہو جس کے پاس پیٹیا جمان ہو شادی کے اخراجات نہیں ہو اس غریب انسان کی شادی میں اگر ہم امیر آدمی دو چار تر ہزار روپیہ ڈونیشن کے نام پہ اگر ہم چھپکے سے دے دیتے ہیں اللہ کی قسم وہ پیسہ دینا ہوگا اگر ایک بیوہ خاتون اگر کوئی یتیم بچی ہمارے پیسے کو لے کر خوش ہو جائے کل میدان محشر میں وہی پیسہ وہی انام وہی تحفہ وہی گفت اللہ کی بارگاہ میں وہ محبولیت کی حامل ہو کر وہ گفت اللہ کے سامنے کہے گے اے اللہ یہ امیر آدمی اپنی دولتوں میں سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ جب ہم ایسا کریں گے ہمارا سماج خوش ہوگا اور جب تک اللہ کے بندے سماج کے دوسرے لوگ ہم سے کچھ نہیں ہو جاتے تب تک ہم سے ہمارا رب کچھ نہیں ہوگا پچاس سال کی نماز ہمارے چہرے پہ ماری جائے گی جب تک اللہ کے دوسرے بندے ہم سے کچھ نہیں ہوتے تب تک ہم اللہ کی رازی مرضی کو حاصل نہیں کر سکتے یاد رکھے صاحب یہی ایک کمی ہے ہمارے سماج میں اتنے چھگڑے اتنے فساد اتنا ٹینشن اتنی دشمنی اتنا ٹینشن ہم مسلمانوں میں ہے ایک زمانہ تھا صاحب ہم پہلے گاؤں سماج کے نام پہ لڑھ دیتے کہ وہ فلانے گاؤں والا وہ فلانے علاقے والا وہ فلانے زبان والا وہ فلانے راج والا مگر اب ایک ہی گاؤں والا ہے ایک ہی خاندان والے ایک ہی بھر میں پیدا ہونے والے آپس میں پانچ سو بھاگوں میں بٹے ہوئے ہیں میں بولنا چاہتا ہوں جب آپ اس قدر مختلف رہیں گے آپ اس قدر بٹے رہیں گے تو کبھی اللہ کی طرف سے رحمتوں کی پارشیں نہیں ہوگی وہ کون سی چیز ہے وہ کون سا حقیار آج آپ مسلمانوں کے پاس ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکے کہ آپ مسلمان ہیں اتنا بڑا جلسہ ہوا اس پورے علاقے میں کیا اتنے مسلمان ہیں کیا یہاں کبھی ناج کی محفیل ہوتی ہوگی مجھے امید ہے کبھی کوئی کیا بولتے ہیں ڈانس مگرے کراتا ہوگا مگر ناج کی محفیل میں ڈانس میں اور کیا بولتا ہے آرکاشٹرہ میں شادیوں میں ڈراما میں یہاں تک کے نائٹ کلپ اور نائٹ کرکیٹ میچ میں اس سے پچاف کنہ لڑکے ہمارے بہا جمع ہوتے ہیں مگر وہ بچے کہاں بھاگے ہیں جن کو اسلام سیکھنا چاہیے تھا جن کو دین سیکھنا چاہیے تھا جن کو علماء کو سمات کرنے کی ضرورت تھی مگر وہ سارے لپڑے والے لڑکے بھاگ گئے یہی جنتی مسلمان یہاں بیٹے ہیں جن کو خوف دائق ہے جن کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر ہم نہیں سنیں گے علماء کو تو اپنی زندگی ہم کیسے بنائیں گے جلسے میں وہ لوگ اکثر نہیں آتے ہیں جو جلسے کے خلاف بولتے ہیں علماء کے خلاف بولتے ہیں جلسہ والا جو کمیٹی والے جو چندہ کیے ہوں گے ایک مہینے سے محنت کر کے چندہ کھٹا کی ہوں گے اور جن کے دروازے پر گئے ہوں گے میں یقیناً کہہ سکتا ہوں ان میں سے اکثر لوگ کہتے ہوں گے جلسہ سے کیا فائدہ ہے جلسہ سے کیا فائدہ ہے پرا راڈ راما کرتا ہے سب نا پڑتا ہے پاسن کرتا ہے وہ لوگ کو دیکھیں آریاں نہیں ملے گا ان لوگ کو اس لئے دشمنی ہوتی ہے ان کو اچھی بات نہیں سنی ہے ان کی بیٹی بھاگ جائے ان سے مطلب رہی ان کا سماج نوٹ جائے ان سے مطلب رہی بیٹیوں کے سر سے دوپٹے ہاں جائے ان سے مطلب رہی سماج جل جائے ان سے مطلب رہی لوگ بے نمازی ہو جائے ان سے مطلب رہی سماج میں آگ لکھ کی رہے ان سے مطلب رہی بے حیائی عام ہوتی رہے ان سے مطلب رہی حرام خوری کا بازار گرم ہو جائے ان سے مطلب رہی اس کو مطلب اس سے ہے کہ جلسے کی جگہ پر کوئی ڈانس کی میں پھر ہوتی تو مزہ آتا انٹینٹنٹنٹ کرتے خوب پیسے لٹاتے خوب واہوای ہوتی پوری رات میں فکر سچتی اور پھر دو تین تین ہم سوتے آرام کرتے کہ بھائی رات کے جگہ میں ہے میں کہنا چاہوں گا جنردی مسلمانوں آپ سارے لوگ بیٹھے ہو اگر آپ نے میری بات آنے والی بات تمام کی تو وہ جو بھائی میرے نہیں آئے ان کو کل بھور کے پاس اگر وہ بیٹھ کر بولے کہ جلسہ بہت خراب ہو گیا بھور میں نبی کی محفر کو خلاب پولتا ہے جس محفر میں علماء کی نصیشت ہو جس میں اللہ کے نبی کی آمد ہو جو خوصور ورہ کے نام سے محفر فضائی گئی ہو وہ کوئی خراب محفر ہوتی ہے تو خراب تھا جو نہیں گیا اگر تو اپنی زندگی سمان نہ چاہتا ہے تو سن ہمارے علماء کا پیغام کیا تھا اب ان کو کل بتائیے گا آج ہماری بیٹیا جو بازاروں میں گھوم رہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں علامت اسلامی کہاں چلی گئی اسلامی تسخص کہاں چلی گئی وہ کون سی پہچان ہماری ہے جو آج باقی ہے نہ ہمارے پاس آیا ہے نہ ہمارے پاس قردار ہے نہ ہمارے پاس سچائی کی دولت ہے نہ ہمارے پاس کیا کی طاقت ہے نہ ہمارے پاس سماج میں حرام سے بچ کر حلال کے طرف بھاگنے کی قوت ہے کچھ بھی وہ ایسی چیز آپ بتائیے جس کی بنیاد پر میں کہہ شکو کہ آپ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی برکت آپ کو ملے گی آج پوری دنیا میں مسلمان ہر آنے والی رات مارا جاتا ہے تباہ ہوتا ہے برباد ہوتا ہے یہاں ہمارے بہت سارے ہندو بھائی بھی ہیں مجھے معلوم ہوا کہ یہاں ہندو مسلمان سب لوگ ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں بہت اچھی بات ہے اس دیش میں کیا پوری دنیا میں ہر برادری کو ہر ذات دھرم کے لوگوں کو آپ میں مل کے ہی رہنا چاہئے کیونکہ دھرم اگرچہ کسی کا الگ ہے مگر وہ انسان ہونے کے ناتے پر وہ بھی انسان ہے ان کے اندر بھی نبی کے پیغامات سننے چاہئے اللہ کے فرمان سننے چاہئے میرے بعد چطرے دیئے معان ترشیف لائیں گے وہ خوب سرا بول کریں گے مگر میں کہنا چاہتا ہوں آج پوری دنیا میں مسلمان مارے جاتے ہیں مسلمانوں کے مارنے کی وجہ کیا ہے آپ بہت روتے ہیں آپ بہت گرگراتے ہیں آپ لوگ بہت بولتے ہیں ہزرات کیوں ایسا ہم لوگ پریشان ہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہیں کیوں مسلمان تباہ ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے نبی کے فرمان کو گھر سے نکالا ہے بہت آسانی سے ہمارے بچے بولتے ہیں یہ تو موڈی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ تو یوگی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ تو عمیشہ کرواتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں نہیں نہیں ان لوگوں کو بہت کام ہے قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ہماری ساری تباہی یہ ہماری وجہ سے ہے ہماری بربادی ہماری خرابی ہماری وجہ سے ہے کوئی نیتا کوئی اپی نیتا کوئی لیڈر کوئی رہبر کوئی رہنما کوئی ہیرو کوئی داریکٹر کوئی انٹر کوئی ہماری تباہی نہیں مچھاتا ہم اپنی تباہی کا راستہ خود بھولتے ہیں ہم اپنی تباہی کا راستہ خود بناتے ہیں میں پوچھتا ہوں آپ کی بیٹیا جو بگیر دوپڑتے کے جاتی ہیں کون سم ہو دی جی آگے اس کا دوپڑتہ چھینہ ہے آپ کی بیٹیا جو جن سوٹ ٹی شٹ پین کر مارکر میں ڈرامہ کرتی ہے کون سم ہو دی اس کو جن سوٹ ٹی شٹ تیش اللہ کے دیا ہے یہ ساری بیہایاں ہم کرتے اور تباہی کے ٹائم پہ موڑی کا نام لگاتے ساری بربادیوں کی راستے ہم کھوتے اور بربادی کے ٹائم پہ نام نتیش کمار کا لگاتے نہیں صاحب ہم نے اپنے سماعت کو تباہ کیا ہے ہم نے اپنے محمود کو برباہ کیا ہے ہم نے آج تک ہمارے پاس پرسل رہی کیا ہم اپنی جوان پیٹی کو کہہ سکے کہ میری پیٹی یہ تیرے لیے یہ مناسب لباس نہیں ہے یہ تیرا پوساس کو ناسب نہیں ہے بلکہ شوق سے ایک پھائی اپنی بہنگا کپڑا وہ کپڑا جس کو پہننے کی اسلام میں کہیں سے کوئی جازت نہیں وہ کپڑا جسے زیبتر کرنے کی اسلام میں کہیں سے کوئی راستہ نہیں مگر ہم نے شوق کی تکبیل کے لیے اپنے کو امیر بتانے کے لیے اپنے کو سیٹ بتانے کے لیے اپنے کو امیر ترین بتانے کے لیے یہ الزام لگانے کے لیے کہ نقاب پہ گریب پہنگتا ہے حجاب پہ گریب پہنگتا ہے فقیر آدمی بیوی کو پردے میں رکھے ہم تو سیٹ ہیں ہم تو پیچے والے ہیں ہم تو ٹھیکے دار ہیں ہم تو امیر آدمی ہیں اماری بیوی بال بچے اگر اگر نقاب پہنیں گے پردے کا اعتوام کریں گے ایک آدمی تی شرٹ ایک آدمی جنس اور تی شرٹ ایک آدمی اپنی بیوی کو بگر تو پٹے کے یعنی یہ دیکھا جاتا ہے جس کے پاس جتنے پیسے اس کی بیوی بال پچوں کے پاس اتنے شارٹ کارٹ کپڑے آتے جا رہے ہیں فائشن چل چکا ہے اب میں کہنا چاہوں گا یہی ایک تباہی کی وجہ ہے ہم پانچ بار نہیں پچاس بار ہز کر لیں پھر بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہو کی پارشیں ہمارے گھر میں تب تک نہیں ہوگی جب تک ہم حیاء کا پہ آم اپنی بیٹیوں کے کردل تک نہیں پہنچا دیں حیاء پر اپنی بیٹی بین سب کو آمی نہ بنا دیں اپنی بیٹی کو حیاء کا پابند نہ بنا دیں اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ نے جو کہا تھا اس پر عمل کی ضرورت ہے نبی فرماتے ہیں اے مسلمانوں جس سماج کی بیٹیوں کے سر سے تو پٹے ہٹ جائے اور اس کے بال کا تھوڑا سا بھی حصہ اگر کسی کی نگاہوں کے لئے زینک کا سامان بن جائے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں اس گھر سے اس محلے سے اس برادری سے اس عبادی سے اللہ کی طرف سے رحمتوں کی باری سے دور کر دی جاتی اب وہاں رحمتوں کی باری نہیں ہوگی نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشنے کا حصل وراء جشنے کا حصل وراء نعرے تکبیر یہ بیہائی کون عام کرتا ہے یہ بیہائی ہماری بیٹی عام نہیں کرتی یہ بیہائی عام کرنے میں بڑا رسپونسبل حم کیونکہ کپڑوں کا سیلیکٹ کپڑا اور لباس ہم نے خریدا ہے ہم نے اپنے سامنے اس کو پہنتے دیکھا ہم نے بیہائی کرتے ہم نے اس کو اپنے سامنے دیکھا ابھی تین چار جلسوں سے ایک پیغام میں بہت خوبصورتی سے دے رہا ہوں بہت چل دوس پر عمل بھی ہو رہا ہے میں کہنا چاہتا ہوں اور صاحب آئیسی میں شکایتیں ملی ہیں ایک بیٹ پر ماں سوئی ہے اسی بیٹ پر اس کی جھوان بیٹی لیٹی ہوئی ہے ماں اور بیٹی دونوںے ایک بیٹ پر سوئی ہیں ایک ماں اپنی بیٹی کی اچھائی اور برائی دونوں کے لیے جمعہ بار ہوتی ہے دونوں کے زامین اور رسپونسبل اس کی باہہ ہے بیٹی اگر نمازی ہے تو اسی تو ماں کی وجہ سے بیٹی اگر اچھائی پر اتری ہے تو ماں کی وجہ سے میری بیٹی کیسے کیسے بات کرنے لگی کوئی ماں نہیں کہ سکتی ماں کو سب پتا رہتا ہے ماں کو سب معلوم رہتا ہے بہارہ وجہ راہ تک اسی بیٹ پر ایک تکیا ایک بیٹ شیت ایک چونکی ایک پلند پر دونوں لیٹے ہیں بیٹی بہارہ وجہ راہ تک کسی خیر محرم سے باتیں کرتی ہے مگر ماں نجانے کس نشے میں آ کر اپنی بیٹی کو یہ تک نہیں کہہ پاتی کی بیٹی کس سے بات کر رہی ہو بلکہ ماں تو اندر اندر پھولتی رہتی ہے ارے چلو جس سے بھی میری بیٹی بات کر رہی ہے وہ تو ہونے والا دماغی تو ہے کتنا اچھا لڑکا ہے کہ میری بیٹی کو پندرہ آزار کا موبائل دے دیا ہے بہت اچھا لڑکا ہے یہ تو دماغ بنانے کا سو پرشن لائق ہے موبائل شادی سے پہلے جو لڑکا دے دیا ہے اس سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے کسی گمان میں ایک ماں بھولتی رہتی ہے کہ میرا دماغ پنجاب ہے میرا دماغ دلی میں ہے آئے گا پانچ مہنے کے بعد چھے مہنے کے بعد شادی ہوگی ہوگ اس میں سے پچاس پرسن شادی ہے اب اس طرح ہو رہی ہے کہ چلو بھائی بات چیت فائنل ہو جائے چھے مہنے کے بعد شادی ہوگی لڑکا دلی میں ہے آئے گا تب شادی کروں گا لڑکا دوہو میں ہے چھے مہنے کے بعد آئے گا تب شادی ہوگی اب چھے مہنے آئے گا تب نہ شادی ہوگی اس سے پہلے دکھانی میں اس کے پہلے نشانہ میں اس کے پہلے انگیجمنٹ کے نام پر ہم جب جاتے ہیں لڑکی والے کے گھر پر چپکے سے پندرہ آزار کا ایک موبائل ایک سیم کارٹ ایک سیٹ کپڑا پانچ سو روپیہ کپڑے میں لپیٹ کے ہم نے بیٹی والے کو پہنچا دیا اور یہ کہہ دیا کہ موبائل کرا ان کو دے دیجئے گا لڑکی کو موبائل دے دیجئے گا کبھی پھر چک میں رہوں گا تو بات کروں گا کبھی کبھار بات کرنے کے لیے موبائل گفت دیا ہے مگر وہ شیطان صفت انسان کیا کرتا ہے دلی پہنچا ہے چوبیس گھنٹے اس کا نشا اسی سیم کارٹ کے نمبر پہ ہے چوبیس گھنٹے وہی موبائل نمبر پ وہ ہمیشہ وہی تجھ کرتے رہتا مشکال مارتے رہتا باتیں کرتے رہتا اب ہماری بیٹی چوبیس گھنٹہ اس موبائل کے کھیلنے کو لے کا ڈھوتی رہتی شادی ابھی ہوئی نہیں نکاہ ابھی ہوا نہیں شادی اور نکاہ کے بندل میں بیٹی بندی نہیں ہے مگر خورفات ہو رہے ہیں وہ لڑکا دلی والا لڑکا پنجاب والا لڑکا دعا میں لڑکا قطر میں لڑکا امان میں لڑکا شوزیا میں لڑکا دوبئی میں وہاں سے ہماری بیٹی کو صبح چار و بھوڑ سے وہ ستانہ شروع کرتا اب تک سوئی ہے جگتی کیوں نہیں جھالو دیتی کی نہیں ناشتہ پکا کی نہیں کیا پکائی ہو کون تیرے گھر میں آیا ہے کون آتا ہے ماں کہاں ہے باپ کہاں ہے بھائی کہاں جاتا بہن کہاں جاتی تم کس سے بات کرتی کالاں کا بیٹا کیوں آتا نانی کا بیٹا کیوں آتا دادا کا بیٹا کیوں آتا یعنی پچاس طرق یک پوشن وہ دلی میں بیٹ کر ہماری بیٹی سے کر کر کے ہمارے گھر کے چھے مینے کے اندر ساری خبر وہ دل میں بیٹ پر جان لیتا اب عید کے موقع جد جو شادی کی تاریخ پہ ہوئی تھی عید آنے سے پہلے رمضان میں ہی میسیز کر کے اگلے کو بولتا ہے کہ بول دیجئے گا کہ میں اس بتمیز انسان کے گھر پر چاہتی نہیں کروں گا اس کی بیٹی بتمیز ہے اس کی ماں خراب ہے اس کا بھائی بتمیز ہے اس کے گھر میں اچھے لوگ نہیں یعنی پورے رات کو کھول کر اوپین کر کے ہماری جوان بیٹی کی رشتے کو جو ہم نے پانچ سو تروازے پر ٹھوک ریکھ کر کے ہم نے رشت میں کھوٹ کے لائے تھا ایک شچے میں پندرہ آزار کا موبائل ایک چالاک لڑکا گفت کر کے ہماری بیٹی کی عزن کو تارتار بھی کر دیا اور ایک کامیاب تریم رشتے کو کٹ کر بھاگ بھی گیا میں پوچھ را چاہتا ہوں اس کے کچنے کے ذمہ داری کون قبول کرے گا وہ ماں قبول کرے گی اس ماں کی موجودگی میں اس کی بیٹی رات کے بارہ بجے تک کسی اجنبی لڑکے غیر محرم سے وہ باتیں کرتی تھی ماں نے کبھی اپنی بیٹی کا پال پکڑ کے دوچ رات چوتے لگا کر رات کی تنہائی میں اس کی کھوپنی قرم کر کے ماں نے اسے کبھی تنبی نہیں کی کہ میری بیٹی یہ کیا بتمیزی ہے ابھی تیری شادی ہوئی نہیں یہ کون تیرے مواقشا پہ باتیں کر رہا ہے یہ کس سے تم چیٹن کر رہی ہو یہ کس سے تم واقع کر رہی ہو یہ کس سے تم کومنیکیٹ کر رہی ہو ایک دن اگر ماں پوچھات چوتے اپنی بیٹی کو رات کے اسی اندھرے میں بال پکڑ کے گھیج کے جتنی طاقت ہو پہلی رات کو جیسے دیکھیں کہ پھن بھن بھنانے کی اب آپ اس کے کمبل سے آ رہی ہیں اسی رات کو زدار مارے اللہ کی قسم وہ کسی ایر سے کیا وہ اپنے بھی کسی دوسرے شخص سے باتیں کرنا نہیں چاہے گی کسی کا فاؤن آئے گا نہیں امتھائے گی وہ فاؤن سے پانچ ہاتھ دو تھاگے گی باپ کبھی فاؤن کنٹی بجنے پہ نہیں امتھائے گی اگر ماں چاہے گی تنبیہ کر دے گی تو بیٹی کو اپنی بیٹی کو پتنیز بنا دیا باپ نے اپنی بیٹی کو بیٹی کے رشتے کاٹنے کی راستے کھول دی میں پوچھنا چاہتا ہوں اب وہ قریب کیا کرے گا وہ مزدور کیا کرے گا وہ باپ کیا کرے گا جس نے پچاس دروازے پر کھوم کھوم کر کر دھوکرے کھا کھا کر اپنی جوان بیٹی کا ایک رشتہ تلاشت تھا اس بیٹی اور اس نہ ہونے والا دمات دونوں مل کے کٹ دیا اس رشتے کو میں پوچھنا چاہتا ہوں صاحب وہ باپ ذمہ دار ہے میں جانتا ہوں صاحب اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے آنے والے وقت میں آپ کے گھر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر کسی زید خالد کے گھر میں ہوا ہے تو آپ کے ہاں بھی ہو سکتا ہے چونکہ ماحول بن پڑے ہیں حالات ایسے ہی ہیں اکثروں کی شادی ایسی ہو رہی اور شادی سے پہلے لوگ موبائل گفت کر دیتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں ان غریب لوگوں سے ان مزدور لوگوں سے ان کمزور باپ سے ان کمزور باپ جس کے گھر میں چار چار بیٹیاں پڑتی ہیں ان والدین سے میری گجارش ہے کہ آپ غریب ہیں اچھی بات ہے آپ مفلس ہیں ٹھیک ہے آپ خاکہ کش ہیں اپنی جگہ مسلم ہے مگر آپ اگر شادے ہیں کہ مکیاں سمیتی میمبر بیدھائی عالم حافظ قاری محافظ مفقیر اور بڑے بڑے لوگوں کے گھر سے آپ کی غریب بیٹی کے رشتی کی باتیں ہو اور وہاں سے پیغامات آئے تو اس کے لیے زیادہ کچھ محنت کی ضرورت نہیں چیز دن پر لڑکے والے آپ کے دروازے پر آ کر موبائل کفٹ کرنے کی کوشش کریں ایک بہت بڑا چھالو دروازے پر رکھئے اس کو چھالو دکھا کر کہیے کہ میں غریب ہوں مگر میں ضمیر فروش نہیں میں غریب ہوں میں تیرا رشتہ تب تک منظور نہیں کرتا جب تک تم حیاء کی باتیں نہیں کرتا تو صاحب چلے جاؤں میرے دروازے سے جب تک میری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی جب تک تم بارہ لے کر نہیں آتے جب تک تیرا بیٹا میری بیٹی سے نکاح نہیں کر لیتا تک 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 یہ پندرہ پچاس ایک لاکھ کا موبائل کیا میری بیٹی تو آپ کا ایک سوئی استعمال میں نہیں لائے گی میری بیٹی کبھی کسی غیر مہرم کا سامان یوز میں نہیں لائے گی آپ جس دن دھمکاتے ہوئے کسی لڑکے والے کو آپ کے دروازے سے واپس کیا آپ یقین چاہیں وہ لڑکا والا پیچین ہو جائے گا وہ پیچینی میں راتیں ان کی گزرے گی وہ پیچین ہو کے بولے گا کہ اب میں کہیں کسی امیر کے گھر شادی نہیں کروں گا مجھے مجریز نہیں چاہیے مجھے کولر نہیں چاہیے مجھے واشن مشین نہیں چاہیے مجھے آفاتی گاڑی نہیں چاہیے مجھے دس بات لاکھ ٹیش نہیں چاہیے اب میں اگر شادی کروں گا تو اسی سوپر پٹی میں رہنے والی اسی غریب انسان کی بیٹی بہایا بیٹی سے میری شادی ہوگی نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت جشنِ غوصل ورہ یعنی ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت کو ترشا کر اپنے کو غریب ہونا یہ بہت بڑی پرابلم کی بات نہیں ہوگا غریب ہونا یہ فقر کی بات ہے الفقر فقری غریب ہی بینے لیے فقر کی بات ہے غریب ہونا یہ فقر کی بات نہیں ہے فقر کی بات ہے اور غریب ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی کردار کا غریب ہو جائے کریکٹر لیس ہو جائے کردار پیج دے تو یہ اس کے لیے ماتم کی اس کی ضرور ہے ماتم کے لیے ہے اس لیے آپ غریب ہیں اپنی عزت و وقار کو ملحوظ رکھیں میری بینوں اور ماں آپ سے میں کہنا چاہوں گا اور میری بیٹیوں آج جو یہ سماج تباہ ہو رہا ہے نا اس میں سب سے بڑی مجمداری آپ ہی کی ہے آپ مسلمان کی بیٹی ہو آپ کا باپ اور آپ کا بھائی آپ کی شادی کے لیے نہ جانے کے لیے کن شہروں کا چکتہ کٹا ہے ابھی کلکٹا میں یہ ہمارے کلکٹا کے شہر صاحب آئے ہوئے ہیں ان کے کلکٹا میں کئی اسٹیشن سے جس میں ایک بہت بڑا ہے اسٹیشن ہاوڑا بھی ہے اسی ہاوڑا میں سیتہ مڑی کا مجھے ایک بزرگ گدا ہوا ملا بہت پریشان اس کی عمر 65 کو کروس کر چکی تھی وہ کوئی سامان ٹھوتا ہوا جا رہا تھا کسی ٹھوکر سے ٹھوکر لگی وہ بیچارہ گیر پڑا میں ادھر سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا اٹھایا ایک باٹل پانی لیا پیلایا اس کے بعد میں نے کہا چچا اس عمر میں آپ اس قدر مال اپنی پیٹ کے لوڈ کر کے لوڈنگ کرنے کے لیے کافی دور جاتے ہیں آخری ایسے کرنے کی ضرورت کیا ہے روتے ہوتیش نے کہا تھا کہ حضرت میرے پاس شہر بیٹیاں ان میں سے ابھی دو بیٹی بچوں کی شادی مجھے کرنی ہے اگر میں اس عمر میں محنت نہیں کروں گا تو حضرت میری بیٹی کی شادی کیسے ہو 65 سال تک باپ 70 سال تک اس کا باپ بھائی اس لیے محنت کرتا تک کہ اس کی بہن کے شادی ہو جائے اچھی جگہ شادی ہو جائے بہترین طریقے سے شادی ہو جائے میری بہنوں آپ کے بھائیوں نے آپ کی شادی کو رنگین بنانے کے لیے خوشگوار اور یادگار بنانے کے لیے دلی پجاب کا صفح کیا ہے رات کے بارہ بارہ بہنے تک کھٹنے کی عادت دالی ہے اور آپ ہیں کہ اپنے بھائی کی موچ اور باپ کی پھگری کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنے میں آپ کو ایک سیکنڈ کا ٹائم ترمیل کیا ہو رہا ہمارے سماج میں ہماری بیٹیاں بولتے ہیں نہیں ہم اس لیے شادی کریں گے نظات دیکھنا نہ بات دیکھنا نہ کیا بولتے ہو اس کو علاقہ دیکھنا نہ میچویلٹی دیکھنا نہ ایکویلٹی دیکھنا نہ سیمپلسیوٹی دیکھنا نہ ساتھی دیکھنا نہ پروپرٹی دیکھنا نہ پرسلانٹی دیکھنا کچھ بھی نہیں دیکھتے ہم بس ایک نشاہ ہے اتنی بیشرم ہمارا بیشرمی میں ہمارا سماج بھوٹ جھوٹا ہے اپنے باپ سے بیٹیاں کہہ دیتی ہے کہ اب باپ میں باپ نہیں دیکھنا اور اگر باپ باپ سے بیٹی وہ ظاہر کے بارے مدھمکی دیتی ہے کہ نئے کرائی جائے نہ دکھنا کے مریے جاؤں اب فزاد ہوں گی سب سب اور وہ در سے کیا کرے گا شادی نہیں کریں گے تو صحیح میں مل جائے گی ارے دو چار تو مرنے تو دو یار وہ سب دھمکی ہے جب کچھ نہیں ہے اور یہ جو لڑکے لوگ لفلہ کرتے ہیں ہماری بچیوں کے ساتھ یہ جو بولتے ہیں سنو میری بہنوں جو بھی لڑکے آپ کو بولیں کہ میں بہت محبت کرتا ہوں خدا کی قسم یہ جھوٹ بولتے ہیں اس دھرتی پر آپ کے باپ سے زیادہ محبت کرنے والے آپ سے کوئی نہیں ہے آپ کے بھائی سے زیادہ پیار کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی لڑکے کی صورت میں موجود نہیں ہے یہ لڑکے جو بولتے ہیں کہ میں بہت محبت پیار کرتا ہوں جان دوں گا یہ سب سکوصلہ ہے یہ سب جس میں کے پجاری ہے ان سب کو نفسیاتی خواہشات کے تکمیل کا کوئی راستہ سمجھ منی آتا تو کون لگا کے ہماری بچوں کو کہتا ہے کہ میں تنیلے جان دے دوں گا نہیں نہیں یہ سب حقیقی محبت کرنے والے ہیں نہیں اس کائنات میں حقیقی محبت کرنے والا آپ کا وہی غریب باپ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کی جو پرورش کے سمجھ داری سمجھ داری سمجھ داری دیکھیں ہمارے حافی جی بہت پڑے مدرسے کے اس علاقے میں مدرس تو بہت ہے مگر جس مدرسے سے ہماری بہت زیادہ انشریت ہے کئی درجن بچے یا پانچ لڑکوں کو پالنا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک گھر میں ایک بات کے لئے کتنا مشکل ہے مگر سیکھ رو بچے ان کے مدرسے میں میری بہنوں سنو ایک فارمولا اس کے پیار کا دھووت اتارنے کے لئے ایک دن آپ ان کو میسیز کرو جو لڑکا آپ کو پریشان کرتا ہے میسیز کرو سنو میں پھرنیا سے ابھی آ رہی ہوں طبیعت بہت خراب ہے ڈاکٹر نے میری دونوں گڈنی کو فیل بتا دی اب بہن نہیں پنجاب گئے ہوئے ایہا سعودیہ میں ہیں میری بات تو کسی سے تریلہ ہوتی نہیں ہے اور تم دو دن پہلے بھی کہے تھے کہ تم میرے لئے جان دو گے تو مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے ہم دونوں مل کے رہیں گے تم اپنی ایک فرنی مجھے دے دو ایک سے تم بھی زندہ رہنا ہے یہ سب لوگ اس ساتھ ہیں یہ لوگ دیکھیں بکھا رہے ہیں ایک کڈنی صرف جائے گا یقین مانیے وہ لڑکا آپ کا نمبر بلوک ماتے گا نمبر ہی نہیں آپ کا گاؤں کبھی جائے گا ہی نہیں وہ ہی نہیں نام تک نہیں لے گا وہ اور واقعی اگر اس کی جگہ پر آپ کی کڈنی خراب ہو جائے سارے ڈاکٹرز لا علاج بتا دیں کہیں سے کوئی امید نہ ہو باپ پیچارہ غریب ہو غربر کی حالت یہ ہو کیونکہ پاک کھانے کا پیسہ ہو اس پوزشن پہ بھی ایک باپ کا جذبہ یہ ہے اس کے جذبے کو شلام کیجئے اس کے باپ رات کو بنانے کا پیسہ نہیں کیا کھائے گا اس کی فکر لگی ہے اس کے پاس روٹین روزگار کا کوئی راستہ نہیں باوجود اس کے وہ باپ کبھی مکھیا جی کے پاس کبھی سرپن ساتھ کے پاس کبھی حافظ شاہ جہاں کے پاس کبھی کسی نقیق کے پاس کبھی کسی شاہد کے پاس کبھی آپ کے پاس آ کر بھی مان کر کہیں گے جنابے والا سو دو سو کی مدد کر دو دو میری جوان پیٹی کی دونوں کڈنیا ختم ہو گئی تاکہ میں پیشائی کٹا کر کے اس کے لیے کڈنی کا اعتصاب کر کے میں اپنی جوان پیٹی کو مرنے سے میں بچا سکتا اب بتاؤ کہ ایک باپ باپ کبھی اپنی جوان پیٹی کو مرنے نہیں دے گا باپ اس کے سامنے وہ اپنی اولاد کو تڑکتا ہوا نہیں دیکھے گا تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ باپ کے لیے ایک بیٹی کے لیے کون ہوا اس کا باپ نہ باپ مرنے دیا نہیں دیا مگر وہ ہماری بیٹیاں نہ جانے کس کے نرشے میں آگر ہمارے پورے سماج کو تارتا کر کے پورے پوری سوسائٹی کو تباہ و بربار کرنے پہ تلی کے میں آپ سے کہنا چاہوں گا اے میری بہنوں آپ اپنے والے بین کی مرضی پر شادی کریں کوئی باپ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی کو تباہ کریں کوئی باپ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے گھر والی کی زندگی کو تباہ کریں